بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا درست سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 76 اور 77 پر مشتمل ہے سب سے پہلی ترجمہ دیکھئے افتت امعون کیا تم تمہیں امید ہے تمہیں تمہیں لالج ہے یا تم توقع رکھتے ہو ای امینو لکم کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہاری وجہ سے تمہارے کہنے سے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ حَلَنْكِ ایک گروہ تھا ان میں سے ایسا یسْبَعُونَ جو سنتے تھے کلام اللہ اللہ کا کلام یعنی دورات ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ پھر تحریف کرتے تھے رد و بدل کرتے تھے اس میں مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی تھے جانتے بشتے ہوئے وَإِذَا لَقُنْ لَذِينَ آمَرُوا اور جب یہ لوگ یہ یہودی منافق ملتے ہیں ایمان والوں سے قَالُوْ تُو کہہ دیتے ہیں آمَرْنَا ہم بھی ایمان لائے وَإِذَا خَلَا اور جب تنہائی اختیار کرتے ہیں مَا عَقُوْهُمْ إِلَا بَعْدٍ ایک دوسرے کے ساتھ قَالُوْ تو کہتے اَتُحَدِّثُونَ هُمْ کیا تم بتاتے ہو ان کو بِمَا وہ باتیں فَتَحَ اللَّهُ تُکھولِهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ دُبَّرْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ تاکہ وہ دلیل بنائیں تمہارے خلاف عِند رب اس بات کو عِند ربکم تمہارے رب کے پاس اَفَلَّا تَعْقِلُونَ کیا تمہیں اتنی اقل بھی نہیں ہے اَوَلَا يَعْلَمُونَ کیا یہ لوگ نہیں جانتے اَنَّ اللَّهَ کہ اللہ تعالی يَعْلَمُ جانتا ہے مَا يُسِرُونَ جو وہ چھپاتے ہیں وَمَا يُعْلِلُونَ اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں ان آیات میں اللہ جلل شانو نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضواللہ تعالی علیہ اجمعین کو یہود کے ایمان لانے سے ناؤمیدی دلائی ہے کہ اب یہ والی بات واضح ہو گئی ہے جب اتنے سارے موجزات بھی انہوں نے دیکھ لی ہے سب کچھ ہو گیا یہاں اس وقت خطاب تو مدینہ کی یہودیوں گئے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی تھے تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے افتت باہو ریو کہ اے نبی اور ایک نبی کی صحابہ کی جبار کیا تمہیں اب بھی یہ تمہیں تمہیں یہ لالچ ہے تمہیں یہ امید ہے کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا یہ ایمان نہیں لائیں یہ یہودیں مدینہ کی یہودیوں کی بات ہو رہی ہیں اور پھر حوالے کے قور پر اللہ جللہ شانہ نے ان یہودیوں کے اباؤ اجداد کے کردار کو یہاں محل کیا ہے یہ تو وہ لوگیں کہ ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی تھا جو ان کے وڑیرے تھے وہ مساء علیہ السلام کے دور میں وہ تو ایسے تھے اللہ کا کلام سنتے ہوئی تھے اور جیسے جمرو نے مطالبہ کیا کہ مساء علیہ السلام جمرو اللہ کی حکمات سنائے تو رات تو انہوں نے کہا ہمیں یقین نہیں ہے جب تک کہ ہم خود نہ سننے کہ اللہ نے فرمایا ہوگی یہ میرا کلام اس کو مانو کہ ستر سرداروں کا جو انتخاب ہوا تھا تو ستر سردار وہاں کوہ تور پہ آپ کے ساتھ گئے اور انہیں خود اللہ کا کلام سنا تو یہاں جو کلام اللہ فرمایا ہے اللہ کا کلام سنتے ہیں تو اس وقت وہ تورات وہ تورات کا تورات مراد ہے جو انہوں نے کوہ تور پر ستر سرداروں نے سنی تھی تو وہاں اللہ کا کلام ہی سنتے ثُمْ مَيُحْرِفُنَهُ پھر اس کے بعد اس میں تحریف بگرتے وہ جو ستر سردار تھے تو جب واپس آئے تھے تو اپنی قوم کو بتانے کے لئے ان میں سے کچھ نے تو یہ بات کہی کہ واقعی اللہ نے فرمایا ہے کہ اس پر عمل کرو یہ مریخ کما دیں لیکن کچھ نے آ کر اس میں ایک تردین بھی کی تھی کہا تھا کہ اس میں سے جو تم کر سکتے ہو وہ کرو جو تمہیں مشکل لگے وہ تمہیں معافی ہیں یہ جملے کا اضافہ کیا تھا نا تو یہاں اس سمراد وہی جملہ ہے وہ تحریف کہ وہ پھر تحریف کرتے ہیں اس اللہ کی اس کلام میں درد و بدل کرتے ہیں بِمْ بَعْدِ مَا خَلُو حالانکہ وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہے وہ بھی عالموں اور جانتے بوجھتے ہوئے اس سمجھ کرتے ہیں کہ ہم جو کر رہے یہ غلط کر رہے اللہ نے ایسے نہیں فرمایا تھا ان کو پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی ایسے کرتے ہیں تو یہ اللہ کے کلام میں تحریف کرنا رد و بدل کرنا احکامات میں تبدیلی کرنا یہ یہود کا طریقہ ہے اس کلام میں یہودیوں کا جو طریقہ تھا ان کے علماء کا وہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی رشوت لے کے آتا تو وہ اصل حکم کو تبدیل کرتے تھے حرام کو حلال کرتے تھے اور حلال کو حرام کرتے تھے حق کو باطل بتاتے تھے اور باطل کو حق قرار دیتے تھے رشوت لینا غلط مسائل بتانا یہ ان کی عام عادت تھی یہودی جو علماء تھے ان کے اندر یہ چیزیں تھی اور اس لئے یہاں اسی طرح ایک بات اور بھی ہے وہ یہ ہے جو اگلی آیت میں آ رہی ہے چونگے تورات میں حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں ان سے متعلق تھی کہ آخر میں ایک نبی ایسا آئے گا اس کی یہ یہ صفات ہوگی تو یہ انہوں نے پڑا ہوا تھا ان کو پتا تھا کہ نبی آئے گا اور یہ جو نبی ہے یہ وہی نبی ہے اس کو ماننے والے بھی سچے کہ سب باتیں ان کو پتا تھی لیکن بس ان کے اندروں وہ جو بغز تھا وہ عنات تھا وہ جو خرجدرمی والی بات تھی اس کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لیا اوپر سے ایمان لیا اندر سے نہیں لیا اسی وجہ سے ان کو منافق کرتے ہیں اندر سے اور اوپر سے اور تو اگلی آیت میں یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو یہودی تھے کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے تو قالو آمن لا تو یہ کہتے ہیں ہی ہم بھی مومن ہم بھی مان لائے ہوئے ہیں اور ویدہ خلابات ہوں جب یہ تنہائی بھی جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں قالو کہ نبی آئے کر نبی برہت ہے تو اس وقت مسلمانوں سے کہتے ہیں ہاں بالکل لکھا ہوا ہے تم جس نبی کو مان رہے ہو صحابہ کو کہتے تھے وہ نبی صحیح ہے اور یہ تو ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے اس طرح ان کو کہتے تھے اور پھر ساتھ کہتے ہیں ہم بھی اسی وجہ سے ایمان لائے ہوئے ہیں اور جب آپس میں ہوتے ہیں تو اس وقت پھر ایک دوسرے کو ڈانٹے سے کہتے تھے کہ یہ باتیں جو ہماری کتاب میں تورات میں لکھی ہے یہ مسلمانوں کو نہ بتایا کروں جو اللہ نے تمہیں بتائی ہے ان کے سامنے نہ بتایا کروں کیوں لیوحاجوکم بھی عند رب بھیگو یہ پھر قیامت کے دن کل رب کے پاس جا کر تمہارے خلاف اسی بات کو دلیل کی طور پر بھیمش کریں گے کہ جی انہوں نے تو دنیا میں ہمیں خود کہا تھا کہ نبی برحق ہے یہ نبی آخر زمان سچا ہے اس کو مانو اور انہوں نے پھر مانا نہیں تو یہ خود انہ کی بات ہماری بات کل ہمارے خلاف یہ مسلمان دلیل کی طور پر پیش کریں گے ایک عجیب سی بات انہوں نے کی افلات تاقیرون پھر وہ دوسروں کو کہتے تھے کہ بھئی تمہیں عقل نہیں ہے کہ اتنے عقل بھی تمہارے در نہیں ہے اس طرح نہ کرو یہ ہماری جو تورات میں لکھی باتیں ہیں یہ مسلمانوں کو نہ بتایا کرو تو عجیب سی بات انہوں نے کی آگے اللہ تعالیٰ لے اس پر زبردست قسم کا تفسرہ کی ہے اگلی آیت میں آیت نمبر ستتر ہے کیا یہ بحقوف اتنا میں نہیں سمجھتے کہ جو بھی تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو وہ سب اللہ جانتا ہے یہ عجیب سی بات ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے لوگوں کو اسے وہ چھپا رہے ہو تو بھئی تمہیں کس نے بتایا ہے اللہ نے بتایا ہے تو وہ اللہ اس مسلمانوں کو نہیں بتائے گا تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو خفیہ باتیں تھی نا آپس میں تنہائی میں جو وہ ایک دوسرے کے خلاف اوکیت کرتے تھے ایک دوسرے کو ڈانٹو پٹ کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف جو بات کرتے تھے جب وہ وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو منصوبے بناتے تھے وہ سب اللہ جللہ شانو نے بیان کر گئے اور بتا دیا کہ میں اتنے بیوقوف نہ بنو جو اللہ سب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو منصوبے بناتے ہو جو ساشے کرتے ہو یہ سب اللہ جللہ شانو اللہ کو پتا ہے تو یہ اس طرح کی لوگ تھے اس لیے حضور کو بتا دیا کہ آپ ان سے توقع نہ رکھیں یہ آپ پر ایمان نہیں لیں گی چنانچہ بات کے حالات میں اس بات کے ثابت کیا کہ مدینہ کے اندر جتنے بھی یہودی تھے وہ تین بڑے قبال تھے ان میں سے کسی نے بھی ایمان نہیں لیا حتیٰ کہ ان کو قتل کیا گیا حتیٰ کہ ان کو مدینہ سے نکالا گیا پھر وہ خیبر شام کی طرف چلے گئے وہاں بھی انہوں نے اس طرح کی زندگی ہوزاری وہاں بھی ساشنگ کرتے ہیں پھر وہاں بھی ان کو مارا گیا تو یہ جو بارے ہاں باز لوگ وہ مساق مدینہ مساق مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ بھئی وہ یہودیوں کو اسرائیل کو آپ تسلیم کیوں نہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کے اندر یہودیوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا ایک معاہدہ کیا تھا اور مدینہ میں یہودی اور مسلمان کوئی کٹھے رہتے تھے تو وہ اتضائی بات ہے جب آب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو شروع میں آکے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ایک معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے لیکن یہودیوں نے تو اپنی ساشیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہیر کرنے کی کوشش کی اور مدینہ صحبہ کے راہ کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے وہ کبھی باز نہیں آئے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ ایمان لائیں گے ہرگی جیسا نہیں ہے ان کے اباؤشزار ان کے بڑھرے تمہوں تھے جو اللہ کے کلام کو تورا کو سننے تھے پھر جانتے موجھتے ہوئے اس میں آکے تحریف کرتے تھے اس میں تبدیلیاں کرتے تھے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے اس لئے ہمارے ہاں نو بعض اوقات کچھ لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ نر بھی مرتے ہیں کچھ لوگوں کے نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی وہ پکی اور ٹھکی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوتا اللہ جللہ شہر روح ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دسیو فرمائے